اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں خیاریت سے ہوں گے جا رہے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہستے مسکراتے رہیں پھولوں کی طرح صدا میں بنا رہی ہوں آج مطر اور علو تو مطر اور علو یہ دیکھیں چھین رہی ہوں مطر تو میری ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہیں میری ویڈیو سکپ نہ کیا کریں پلیس پورا پورا واج کیا کریں اور آپ کے لئے نیرو دعائیں کروں گی اس بہن کو بھی تھوڑا سپورٹ کر دیں تاکہ میں بھی جو اینا یوٹیوب سے کچھ نہ کچھ ان کر سکوں اور اپنا چھوٹی سی خواہش ہے کہ اپنے بچوں کے لئے ایک گھر بنا لوں اور بچوں کو اچھا اعلیٰ تعلیم اور تربیت دے سکوں اور پڑھا لکھا سکوں اس کے لئے ذری بات ہے آج کل منگائی ہو گئی ہے تو لازمی بات ہے ہاتھ میں کچھ پیسہ ہوگا تو بچوں کو پڑھا سکوں گی اور بچوں کا گھر بنا سکوں گی تو مہربانی کر کے پلیس میری ویڈیو کو پورا واج کیا کریں اور سبسکرائب کر دیں پلیس اگر اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں تو میں اپنی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ میری ساتھ رہے ہیں میں آگے پھر بناؤں گی سالہ ویلوگ یہ مجھے لگی ہوئی ہے تھانڈ تو میں بنا رہی ہوں پی رہی ہوں چائے جن بہن بھائیوں نے پینی آج ہے اور چھوٹی لائبہ آئی ہوئی ہے میری بیٹی چھوٹی سکول سے آئی ہے ابھی تو اس کو لگی ہوئی ہے بھوک تو میں نے کہا چلو تھوڑے سے چاول پڑے ہوئے ہیں تو یہ بوائل کر لیں ہم لوگ اور یہ مونگی کی دال پڑی ہوئی تھی تو ہم نے کہا چلو چاول بوائل کر کے تو یہ اس کو میں جنڈی سے دے دوں کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے پانی اکھا اس میں پانی اوپر چولے پہ اس کے بوائل کرنے کے لیے چڑا دیا ہے اوپر میں نے تو پھر یہ ابلے گا تو اس کے اندر چاول ڈال دیں گے اور بوائل کر کے اس کو جنڈی سے دیں گے چھٹ پٹ سے اس کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے یہ دو چھلیاں بھی پڑی ہوئی ہیں تو اس کے دانے نکال کے ہم لوگ اس کو طوے پہ بھونیں گے بہت مزیقی بن جائیں گی کہ دانے نکال لیں گے نا اس کے اندر سے تو ان کو طوے پہ ہم لوگ بھونیں گے طوے کے اوپر ہلکا کا آئل ڈال کے اور ہلکا کا نمک ڈال کے اور ان کو ہم لوگ کریں گے تھوڑا سا بھونیں گے تو بہت مزیقی بنتی ہیں اب لوگ بھی ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی پانی بوئل ہوں گے تو ہم لوگ چھول ڈال رہے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ میں نے ڈبیاں شبیاں پھار کے رکھی ہوئی ہیں ساری خیزوں کی یہ ہلدی کالا نمک اس کے اندر بس اسی طرح کالی مرچیں سونف ہل نمک ڈالا با اس کے اندر اس کے اندر میں نے کلونجی ڈالی بھی ہے اس کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا زیرہ بھی ایڈ کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر اچھی سمیل آجائے اس کی خوشبو ساری خوشبو ہم لوگوں نے اس بڑے پتیلے میں اس کو ڈال کے شفٹ کر لیا ہے تاکہ اس کو بالا آئے گا تو یہ گرے نہیں شاول جی ہمارے ہو چکے ہیں بوئل یہ دیکھیں ابھی گرم ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگوں نے دو چھلیاں پڑی گئی اس کے اندر سے دانیں نکال لئی ہیں ہلکا سا آئل ڈال کے طوے پہ اور اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کے تو اس کو ہم طوے پہ ان کو ذرا ذرا پھون رہے ہیں یہ بہت مزے کی تیسٹی ہو جائیں گی آپ بھی ضرور پرائی کی جوئے کا نمک بھی ڈال رہے ہیں یہ جی گرمہ گرام ہمارے مکہی کے دانیں پھون چکے ہیں اور اتنے مزے کے ٹیسٹی ٹیسٹی آپ کھائیں تو آپ کو آپ بھی بھر بنائیں اور کھائیں اور پھر کہ میں نے بتائیں کہ یہ کتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں ڈالر کے پھنپ آنٹ کے پھنپ آسکر پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم لوگ ادرک اور لیسن اور جو خوشت دھنیا ہم نے پھوٹا ہوا تھا وہ اس کے اندر ہم شامل کرنے لگے ہیں اس کے اندر ہم لوگ پیاز براؤن ہو چکے ہیں ہمارے براؤن ہو چکے ہیں تماتر شامل کر رہے ہیں اور ہمارے براؤن ہو چکے ہیں تماتر ہمارے اچھے جگل جائیں اور باکی مسالہ جات ہم لوگ اس کے اندر شامل کریں گے سب کے لئے ہم لمر شامل کر رہے ہیں درہ بچے دو چمچ یا پھر آپ اس کے ذائقہ ڈال سکتے ہیں اپنی حساب سے ہم لوگ تو زیادہ میچے کھاتے ہیں تو اس لئے دو چمچیں ڈالنی ہیں ہم لوگ نے ہلدی ڈال دی ہے آدھی چمچ سب مسالیں ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈال دی ہے جس سے اچھی سلام لوگ مون لیں گے میرے پیارے بہن بھائیوں آلو کٹ رہے ہیں جی ہمارے یہ بھی رب جلتی سے افر اس کے اندر ہم لوگ پھٹا پھٹا مسالہ بن چکا ہے تو اس کے اندر آلو ایٹ کریں گے اب جی شامل کر رہے ہیں مٹر 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 تے آلو جنا پہنا پرامنو چنگے لگے اچھے لگے ضرور میری ویڈیو نو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیو بربانی اس سے نے مٹر اچھے سے بھون چکے ہیں ہمارے اور اب ہم اس میں آلو ڈال رہے ہیں تو ہمارے مٹر آلو اچھے سے بھون چکے ہیں اس لیے ہم تھوڑا سا شوربے کے لیے ڈال رہے ہیں پانی تک اس میں شوربہ رکھیں گے ہلکا ہلکا شوربے والا سالان بچے بچوں کے اببو بڑے شونک سے کھاتے ہیں اس لیے ہم لوگ اس میں شوربہ ضرور رکھیں گے نہ رکھیں تو وہ نراز ہو جاتے ہیں اور غصہ کر جاتے ہیں یہ میرے پیارے بہن بھائیوں دیکھیں یہ جو میں نے پودا لگایا تھا یہ ماشاءاللہ سے اب ایک اور کلی لکھا لیا اس نے اور یہ دیکھیں یہ ڈبے کے ساتھ ہی میں نے درکھا ہوا اس کو جی سبس دھنیا تو پڑا نہیں ہے تو اس لیے ہم نے اس کے اندر میتھی ڈال دی ہے کسوری میتھی تاکہ اس کے خوشبو آ جائے سالان سے یاری سی خوشبو آ جائے سالان کے اندر سے سالان ہمارا تجاہر چکا ہے پھر ہم نے روٹی بنانے لگیں میرے پیارے بہن بھائیوں آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں پلیز شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہمیں لیں اجازت اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آپ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے واقع کی حدمت کرنے کا عجر دے اور جو آپ لوگوں کے مہن بھائی بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفاہ عطا فرمائے تو ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی